اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو بڑی لمبی چھٹی کے بعد میں حاضر ہوئی ہوں آج بھی طبیعت کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ کافی لمبی چھٹی ہو گئی ہے آپ لوگوں سے دعا اسلام کیے ہوئے تو آواز ابھی بھی نہیں نکل پا رہی اور اتنے حمد اور اتنی طاقت نہیں ہے جتنی بیماری سے پہلے تھی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اور مجھے تو یہی تھا کہ بس مجھے بخار ہوا ہے مجھے چار پانچ دنوں سے کافی بخار ہو رہا تھا میں اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی تو پھر ایک دن رات کو شدید بخار ہو اور اس کے بعد نہیں اترا پھر ہسپٹل گئی اور وہاں پر ڈینگی ہے اور مختلف طرح کے ٹیسٹ بغیرہ ہوتے رہے اور میں یہ کہوں گی کہ ڈینگی جو ہے اس کو ہم ڈینگی فیور کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے منی ڈیتھ چھوٹی موت یہ کوئی عام فیور جیسا فیور نہیں ہوتا یہ بہت 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 زیادہ تکلیف دے چیز ہے کووٹ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ڈینگی تو اب میں بھگت کے بیٹھی میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے ڈینگی نے کس طرح سے نے چوڑ کر رکھ دیا ہے پلیٹ لیٹس پورے نہیں ہو رہے تھے اور جسم ہڈیاں ایسے ٹوٹ رہی تھی ڈینگی کے ایک دوسرا نام بھی ہے بریک بون فیور یعنی ہڈیاں توڑ بخار اور حقیقت میں جس نے بھی یہ نام رکھا ہے میں اسے سلوٹ کروں گے کہ بلکل صحیح رکھا شاید اس شخص نے بھی ڈینگی کو بھگتا ہوگا اور اپنی ہڈیوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا ہوگا تو اس نے اس کا نام یہ رکھا ہے بریک بون فیور بہرل جی میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ چاہے جو میرے دشمن ہیں چاہے میرے مخالفین ہیں جن کو میں اتنی بد دعائیں دیتی ہوں میں اللہ تعالی سے یہ کہوں گے کہ یہ بخار ان کو بھی نہ ہو یہ اتنا بھورا ہے بہرل جی اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی تمام مریضوں کو شفاہ کام لاتا کرے اور تمام انسانیت پر اپنا رحم کرے اور اللہ تعالی کسی کا محتاج نہ کرے اور صحت جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر صحت ہے اس کے بعد رزق اور باقی چیزیں ہیں تو بس آج میں نے یہی سوچ آپ لوگوں سے دعا سلام کر لوں میری آواز نہیں نکل پا رہی میں جتنا بول رہی ہوں اتنی آواز اور سلو ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ابھی اتنی زیادہ حمد نہیں ہے پلیٹ لٹس بہت حد تک گر گئے تھے جو کہ اب دوبارہ انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ڈینگی اور مچھر کو معمولی نہ سمجھیں جتنا یہ دکھنے میں چھوٹا اور معمولی ہے اتنا ہی خطرناک اور مضبوط قسم کی گندگی ہے تو اپنے گھروں کو صاف رکھیں اپنے بچوں کو صاف رکھیں اور بچا کے رکھیں مچھروں سے جالی بغیرہ لگائیں جالیاں نہیں لگا سکتے تو موسپل یا اس ٹائب کے جتنے بھی مچھروں سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں وہ ضرور اقتیار کریں اور خدا کے لئے خود کو ڈینگی مت ہونے دیں بہت 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 بری چیز ہے میری جو الٹی والی کیفیت تھی وہ بھی نہیں جا رہی ابھی تک اس کا مطلب ہے بھی ڈینگی مجھے ہے دوبارہ ٹیسٹ کراتی ہوں انشاءاللہ کل یہ پرسو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور میں نے جتنے ٹیسٹ بغیرہ کرائے جو ایک پوری میری پروسس تھا ڈینگی کا جتنے دن میں غائب رہی یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ جب فل ٹھیک ہو جاؤں گی تو پوری ٹیٹیل وائز ڈینگی کے اوپر بھی معلوماتی ویڈیو دوں گی اور ساری آپ کو انفرمیشن دوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنی سپیشل دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ